اپنی انڈسٹری کو سمحال لیں خدا کا واسطہ ہے سمحال لو انڈسٹری کو یہ ٹی شٹ ٹوپیاں تک جو میں نے ویڈیو بنائی تھی ٹوپیاں تک بنگلہ دیش سے آ رہی ہے یار ویسے تو ہمارے یہاں پر ٹوپی دینے والے بہت لوگ ہیں آپ اپنی ٹوپی تو خود بنا لو یار ٹوپی بھی دوسری کی بنا ہوگی ہمیں لیکن دوستو ہم لوگ آج موجود ہیں زینہ مارکٹ میں اور زینہ مارکٹ میں اکسر جو ہے نور بھائی کی یہ ٹی شٹ اور جینس لینے کے لیے آتا ہوں تو آج ہی ہم جینس اور ٹی شٹ لینے آئے تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ولوگ بنا لیا جا اور آپ لوگ بتا دے جائے کہ یہاں پر ٹی شٹ جینس جو ہیں اور جنٹز جو ہیں وہ اس کی پرائز کیا ہے اور اس کی قولیٹی کیا ہے یہاں آپ کو کیوں آنا چاہیے تو چل کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آؤ میرے نال ہم لوگ ابھی شاپ میں موجود ہیں بھائی یہاں پر آئے تھے یہاں سے کچھ کپڑے وغیرہ بائے کرے تھے تو ہم نے بھائی سے پوچھا کہ آپ یہاں سے مطمئن ہیں ہم تو مطمئن ہیں لیکن کسی کسٹومر کا بھی آپ کو ریویو لے کے دکھا دیں کہ یہ کسٹومر جو ہے بھائی کیسے ہیں سننیل بھائی؟ میں ٹھیک آبا نام میں نے پہلے پوچھ دیا تھا اس لیے یہ نہیں پوچھی گا کہ نام کے ساپاس جل گیا ہم نے پوچھا ساپوں پاری пожیارات کو پاس مال تکہ دیا ہم نے اچھا جزے تو مجھے پس پا پڑتے ہیں اچھا اور آپ نے پہ کافی حان پر ازا پاری سنیں چلی زی سے ملتی ہیں چل چلی زید McCain یہ ٹ Séت کے دوزن روٹیس اچھا انا روپے کی مل جاتی ہے اور تیکھیں یہ جوکالیٹی ہے اس کے پر کار کریں گے organisednaden جاتے جوں تکی ہے چیز دیکھیں گے تو یہ بہت ہی بہتری ہے نے اب کو ملواتے ہیں نور بھائی سے نور بھائی کی جو ساتھالی شاپ ہے جس کے اوپر انہوں نے جینز بھی رکھی ہوئی ہے کورٹن جینز بھی رکھی ہوئی ہے اور دیفرنگیزم کی تی شیٹ ہیں وہاں چلتے ہیں اور نور بھائی سے ملکے آپ لوگ بتاتے ہیں میں دوسری کپڑے پہن گا تھے ہیں نور بھائی نے بولا ہماری تی شیٹ پہنے آپ کو تھوڑے سے آپ دوبھلے بھی لگے از اس کے اندر اور آپ کو ساتھالی شاپ پہنے ملکے دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کے چیزیں ہیں تو بہت شکریہ سنیل بھائی آپ کا آپ سنی دیوال کے بھائی نایر کچھ اچھا جی یہ میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں یہ مین عبداللہ حان روڈ ہے زینہ مارکٹ ٹھیک ہے جی وہاں سے آپ اگر آتے ہیں وہ ایک پوائنٹ ہے چورنگی یہ رہی زینہ مارکٹ ٹھیک ہے جی یہ زینہ مارکٹ کے آپ اگر بل یہ رکھا لکھا ہے زینہ مارکٹ یہ رکھا زینہ مارکٹ جہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے یہ اور یہ آتے ہیں تو یہ رہی ان کی شاپ ٹھیک ہے ایک شاپ یہ رہی اور ایک شاپ یہ رہی دکھاتے ہیں بھائی کے یہ رجی بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی بلکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ فٹ فارٹ ہیں اللہ کا کرم بھائی آپ یہاں پہ لوگوں کو اب ذرا بتائیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ سے خریدنے کیلئے لوگ ٹی شرٹ یا جینز کے ٹراؤزر کیوں ہیں سر اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے پر ہوتا ہی اوریجنل ایکسپورٹ کی لیفٹوار پینٹس ہوتی سارے جو برینڈز ہوتا ہے سارے لیفٹوار کا مال ہے لیکن بلکل ایک نمبر ہے ایک نمبر ہے اور ویداؤ اینی ریجیکشن ہے جو ایکسس اس کا ہوتا ہے وہ ایکسس جو بن جاتا ہے وہ ہے یہ آچھا واہ جو بہا زبردست ہے یہ ٹی شرٹ دکھا ہے آپ کو ٹی شرٹ مل جائیں گے بھنگلہ دیش کی لیفٹوارز آچھا یہ ٹی شرٹ مل جائیں گے پاکستان کی لیفٹوار ویریٹی ہوتی ہے آچھا یہ ان کی پرائزیں کیا 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 ہے یہ جیسے تھوزن کی ہے یہ ٹھنڈڈ کی ہے یہ ٹھنڈڈ کی ہے ٹھنڈڈ کی ہے ڈرائی فٹس ہیں ٹھنڈڈ کی ہے آچھا یہ چھنا کی چھو لیفٹوار آکی وہ اسٹو کے درائی فٹس ہیں اور یہ جو مجھے پہنا ہی ہے آپ نے یہ اچھا برینڈ ہے یہ ٹھنڈڈ کے جو آپ پہنے میں صحیح ہے اور اس کے علاوہ اس طرح کی پولوز آتی ہیں یہ وہی کسٹومڈ ہے ہمارے جو ہی وہاں ساتھ ہی دکانے ملے تھے نا یہاں بھی دوسری شیٹ پن کے دیکھے نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے برینڈی ٹراؤزر مل جاتے ہیں آپ کو لیفٹوار چائنا کے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایکسپورٹ کے بڑے برینڈز میں بھی مل جائیں گے بڑے برینڈی مل جائیں گے یہ اچھے جو ہیں اچھی کالٹی کے ایک ایٹیگری ہے یہ یہ اچھی ایک ایٹیگری کا سٹھاؤگر یہ آپ کو دیکھنے سے بھی ایٹی ہو جائے گے یہ دیکھیں جی آپ کو یہاں دیکھاتا ہے یہ دیکھیں ان کی زیب چیک کر سکتے ہیں صحیح ہے نا صحیح ہے باقی یہ دیکھیں آپ اور اس کے علاوہ جو بے حدود ورائٹی ہے جو اس میں آپ کو دیسپلی بھی نہیں ملتی بے شمار ورائٹی ہے جو دیسپلی بھی نہیں ملے بھی آپ جب آبائیں گے تو انشاءاللہ تو چلیں اور اور کچھ چیزیں دکھائیں جیسے تی شیٹس یہ ہو گئی تی شٹس کے دیکھیں کولوز بھی آتی ہیں سر برینڈ میں اچھا یہ ایکسپورٹ کی ساری برینڈ آپ کی شاپ نمبر بغیرہ کیا یہ تو بتاتے ہیں شاپ نمبر ایٹ ہے بلکل کورنر والی شاپ ہے اور دونوں شاپ جو ہیں وہ لائن سے شاپ نمبر ایٹ اور نائن اور ٹائمنگ کیا آپ کی ٹائمنگ سبھا ساڑھے گیارہ سے لے کے رات ساڑھے نو بے تک سبھا گیارہ سے لے کے رات نو ساڑھے گیارہ سے ساڑھے گیارہ سے لے کے اور آف کرتے ہیں کیسے دن جیس آف تو بھی فیلال کوئی نہیں ہے سندے کو بھی کھولتے ہیں سندے کو بھی یہی ٹائمنگ جی وواہ دیوہ کپڑے میں نے ان کے با سے جب بھی لیے بہترین ہوتے ہیں سارے اس کا ستاف آپ چیک کریں کاریپ سے کر دکھاتا ہوں اس کے علاوہ جسے ونٹرز کی بھی ورائیٹی کافی ہوتی ہے جو ہمارے فوران کسٹم ہو راتے ہیں یہ کتنے ٹیمپریچر کو ہنڈل کر لیتا ہے مائنس تک میں چل جاتا ہے مائنس میں چل جائے گا یہ ایکسپورٹ کا جو لفٹ ور سٹوک ہوتا ہے فریش سٹوک بلکل وہ چیز ہیں اب یہ سوچنا ہے کہ یہ مائنس ٹوئنٹی سوچ کے مات جانا مائنس ٹوئنٹی میں نہیں چلے گا لیکن مری اور کاغا نران کے سدی اور یہ جو مائنس ٹوئرچر میں چل جاتا ہے چل جاتا ہے اس میں بھی بریائیٹی اس ٹائپ کی بھی بریائیٹی ہوتی ہے مل جائے گا آپ کو صحیح ہو گیا میں نے ابھی ایک ٹی شیٹ پسند کی ہے وائٹ کلر کی رکھاتا ہوں میں وائٹ بیسے بڑا کم پہنتا ہوں لیکن مجھے یہ اچھے لگا یہ وائٹ اور جو ریٹ کا کمبینیشن ہے یہ بڑا برینڈ ہے یہ یہ بھی کافی بڑا برینڈ ہے اور ایک یہ ہے یہ مجھے اچھے لگ رہی ہے یہ آپ کو آگے آنے والی میری ویڈیوز میں میں پہنی بھی نظر آئے گی یہ جینس آپ کو دکھا چکا ہوں چینوں میں ابھی چینوں بھی دکھاتے ہیں آپ کو جو بھی ویڈیو ہے مجھے دیکھ رہا ہے وہ سب جو ہیں میرے لئے نام لے دعا کریں گے کہ جی بابر کو اللہ تعالیٰ ترقی دے بلندی دے اسمان کی بلندی پر چھو جائے پیسے ہی بہت سرے دے بغیر پیس ہو کہ لوگ عزت نہیں کرتے یہ پکڑے اب آتا ہوں یہاں سے چینوں آپ شروع کریں میں نے تو بول دی اپنی بات اب آپ شروع کریں سوق ہوتا ہے ہمارے پاس اور جو ایکسپورٹ لیفٹور والا ہے بنگلہ دیش کے جو سوق لیفٹور کا مطلب چاہے پر لوگ اترا صحیح طرح سمجھا جو لوگ سمجھتے ہیں جو اور پڑکشن سٹاک ہوتا ہے ریجیکٹڈ بھی آتا ہے ایکسپورٹ کا اس میں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم نہیں رکھتے یہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ لیفٹور سے یہ مس سمجھیے گا کہ یہ کوئی ریجیکٹ ہوا ہوا یا کسی کے دھاگے خراب ہیں یا کسی کی پرنٹنگ کا مسئلہ ہے یہ سراخ ہیں یہ بلکل کلیر ہے جیسے کوئی ایکسس مال بن جاتا ہے تو اس میں سے پھر یہ لوگ اس میں بائے کر لیتے ہیں ان کو سروا سذرا بجٹ کے اندر پڑ جاتا ہے پھر یہ لوگ آپ کو بجٹ کے اندر بیج دیتے ہیں لیکن اس کی جو قولیٹی ہے وہ بہت اچھی ہے اس کی جو ہلکی قولیٹی کی ٹی شیٹ ہوتی ہے اس کے یہ کولر میں اور چیزوں میں کیا فرک ہوتا ہے لوگ ہوتا سمجھائیں اس کے اندر اس طرح سے وہ لیکن یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کی ہوگی ذاری بارے چلے گی وہ قولیٹی وائز اس سے فرک ہوگا فابرک وائز ہوتا ہے ذارہ لیکن لوکل میٹ جو ٹی شیٹ ہوتی یہ کہاں کہ یہ میٹ بھائیں بخنا تک ہم سے آگے نکل گیا ہے تھوڑا سا جو ہے ماں پر انڈسٹریوں کو سپورٹ ہماری بھی فیصلہ باد کی بہت ساری انڈسٹریوں کو چوکے بنگلہ دیش چلے گی کیونکہ ان کو بجلی کے اندر مل رہی ہے اور سپورٹ ہو رہا ہے ہم لوگ بھی سوچنا چاہیے اس کے اندر بھائی کہ اپنی انڈسٹری کو سمحال لیں خدا کا واستہ ہے سمحال لو انڈسٹری کو یہ ٹی شیٹ ٹوپیاں تک جو میں ایک ویڈیو بنائی تھی ٹوپیاں تک بنائی بہت لوگ ہیں آپ اپنی ٹوپی تو خود بنا لو ٹوپی بھی دوسری کی بنا ہوگی ہمیں ٹوپی بھی دوسری چلے یہ ساں اور کوئی دکھے چیز کوئی کوئی پولو شرٹ دکھائیں کچھ دکھائیں پھائی کو بتائیں کوئی ایک اٹھوزر پھگڑ آتے آپ بھائی ساب اس کے بارے بتاتے جائیں گے یہ لے فران بھائی یہ لوگوں کو بتائیں آپ یہ مجھے دیتے ہیں ہرک دکھتہ یہ پران کھڑن عبانہ بکل نہیں آمی یہ آٹی گئر ہے آف تھو نکالے ہیں اس کے الاؤوہ جو ہے دیکھا تو برینڈ کا نام نہیں لینا یہ رکھے جی اس میں ریکھے جی قولیٹی بھائی ہر سائز ہے ہمارے پر واہ یا رفت درست ہے اس میں دو تین پابرک ہوتے ہیں کورٹر میں لائٹ اور ہی بھی دونوں کیزیں آتی ہیں واہ دیکھا تو یہ ہمارے پولو اس طرح یہ ہمارے دوست ہیں وہ اس طرح کی شرٹ جو ہیں بڑے چھوک کے پہنتے ہیں میں دیکھو نہیں کسی بھی رہے ہیں ان کو بیسے پچھے ہمارے ایک دوست ہیں وہ اس طرح کی ٹیشٹ بہت شوق پہنتے ہیں اور ان کی کیا پرائز کیا ہے یہ ٹوال ہندیٹ کیا ٹوال ہندیٹ کیا ہے اس میں بیس سے پچھے اس میں پلین بھی کالرز ہیں ٹویسٹڈ بھی ہے اور ٹپنگ نیکس بھی جائے صحیح ہو گیا یہ بھی کالرز اکی آردی کالرز صحیح ہو گیا ابھی میں نے ایک اور ٹی شرٹ ہے جو بھائی سے میں نے دیکھیا ہمارے میں چینج کریں وہ بھی آپ لوگو پینک کرتا ہوں کہ یہ جو بہتر لگ رہی ہے پھر آپ کو ایک دو ٹی شرٹ اور دکھا پھر چیزیں ان کے پاس بہت اچھی ہے اگر آپ کو اچھی چیز چاہیے بھی اس کے پاس بھی اچھے ہوتے ہیں اور چیز جو ہے بھی جب بھی لیا ہے میں مطمئنوں سٹاف بہت اچھا ہے اور کالیٹی اور ان کے اخلاق کہ بھائی کہ وہ بہت اچھا تو آئیے گا میں نمبر بتایا تو ہوں بھائی کسی کے پوچھ کے تاکہ اگر آپ کو یہاں تک آنا ہو تو آپ نمبر پوچھ کے ایڈریس سمجھ لیں زینہ مارکیٹ کراچی ہے آج یہ گا پھر بھی لوگ زینہ مارکیٹ سننے کے بعد بھی بولتے ہیں زینہ مارکیٹ کہاں زینہ مارکیٹ کراچی میں اچھا جی چیزیں میں نے آپ لوگوں ساری دکھا دیئے یہ ایک سردیوں کے حساب سے ایک شرٹ تھی میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں دکھا دیں میں نے کہا میرا ناب ہے بھائی کہہ رہے ہیں ابھی یہ آپ کا ناب جو ہے میں ڈھونڈ کے دے دوں گا یہ ہے جی یہ کہتے ہیں اس کو آپ لوگ یہ کارگو شورٹس ہیں بھائی یہ کارگو شورٹس اگر کسی کو لینے ہو تو یہ بھی مل جائیں گے میں دیکھ رہا تھا اپنے لئے بھی باقی یہ شرٹ ہاں بھائی کہہ رہے ہیں شرٹ کیسی ہے تو بتا دو وہاں سے کیسی یہ شرٹ میں نے کہا شرٹ دیکھیں کیسی یہ دیکھیں یہ شرٹ کی فٹنگ کیسی ہے یہ اچھی شرٹ ہے اس سے یہ والی اچھی ہے یہ جو میں نے پہلے یہ والی پہنی تھی یہ والی اچھی ہے بھائی کہہ رہے ہیں یہ کارگو بھی آپ نے بلاک بہت تہا ہوتے ہیں تو یہ والی بھی use کیا کریں باقی ان کا نمبر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پیٹ سرموشن نہیں ہے یہ میں سمجھ لے گا لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتا رہوں پھر بات میں آپ لوگ بولیں گے نمبر نہیں بتایا تو اس کا بھی نمبر ہے 0300 3927310 یہ فرانس بھائی کا نمبر ہے جو ابھی بیچ میں آئے تھا نا ایک ہیرو سے آئے تھے بیچ کے اندر تو وہ ہیں یہ تو اگر کسی کو بھی یہاں پہ آنا ہو بھائی سے کانٹیک کرنا ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر لی جائے گا ڈسکرپشن میں بھی نمبر ڈال دو بلائیں دوسرا بھی دے دیں یہ کس کا نمبر ہے یہ نور بھائی کا نمبر ہے 0300 2248 497 یہ دونوں نمبر ہیں کس پہ رابطہ کرنا اور رابطہ کر کے آج جائے گا اور میرے یہ نہیں بھولے بھائی نے بھیجا تو دسکاؤن کر دیں 50% دسکاؤنٹی کوئی ملے گا آج جائے گا چیزیں اچھی ملیں گی اور پرائیز فکس ہوتے ہیں پیچھے سے بھائی نے بھائی نے بھول دیا پرائیز فکس ہوتے ہیں پرائیز فکس ہوتے ہیں پرائیز فہیس مت کریے گا لیکن ورائیٹی اور چیزوں کی قولیٹی آپ لوگوں یہاں پہ اچھی ملے گی اس ویڈیو یہاں پہ end کرتے ہیں آپ نے بہت خیال رکھے گا جی take care اللہ حافظ موسیقی موسیقی